السلام علیکم پیارے بچوں میں ہوں آپ کا دوست عبد الرحمن آج کی ہماری کہانی کا جو انوان ہے وہ ہے احسان کا بدلہ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے تمام بچوں سے التماث ہیں وہ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ تو پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر پہتا تھا ایک دن وہ شیر سو رہا تھا کہ اچانک ایک چوہا وہاں آ گیا اور شیر کے بالوں میں گس کر کھیلنے لگا اچانک شیر کی آنکھ کھل گئی اس نے چوہے کو پکڑ لیا چوہاں ڈر گیا وہ شیر سے منت کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا شیر کو اس پر رحم آ گیا اس نے چوہے کو چھوڑ دیا چوہا جاتے جاتے شیر سے کہنے لگا میں اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا شیر ہس پڑا ایک دن کچھ شکاری جنگل میں آ گئے انہوں نے جال ڈال کر شیر کو پکڑ لیا وہاں اچانک وہی چوہا بھی آ گیا اس نے اپنے دانتوں سے جال کو کٹ دیا اس طرح شیر آزاد ہو گیا شیر نے چوہے کا شکریہ آدا کیا چوہے نے کہا کوئی بات نہیں ایک دن آپ نے میری مدد کی تھی اور آج میں نے آپ کی مدد کر دی اس میں شکریہ کس بات کا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے موسیقی